سلیمان بن عبد الملک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک مرتبہ امام ابو حازم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو امام ابو حازم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے وزرگ تھے تو انہوں نے سلیمان بن عبد الملک نے امام ابو حازم سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں موت سے خوف آتا ہے ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے اللہ کے حضور جانے سے ہمیں ڈر لگتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہے آخرت کو برباد کیا ہے تو کوئی بھی شخص آبادی سے ویرانے میں جانے کو ناپسند ہی کرتا ہے یعنی اگر آبادی میں رہنے والے شخص کو آپ جنگل میں بھیج دیں گے تو اس کو ڈر لگے گا جنگل میں اس لیے کہ وہ جنگل میں رہنے کا عادی نہیں ہے یہ جگہ اس نے آباد کی ہے وہ ویرانہ ہے جنگل ہے بلکل سنسان جگہ ہے وہاں وہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے تو تم نے آخرت کو تو برواد کیا ہے دنیا کو آباد کیا ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ آباد جگہ سے جب ویران جگہ میں جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے اس لیے تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالی نے خود بتا دیا ہے نیک لوگ جنت میں ہوں گے جو بدکار لوگ ہیں گناہگار ہیں اللہ کے نافرمان ہیں وہ جہنم میں ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی انہوں نے کہا اللہ نے تو فرمایا کہ میری رحمت تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو محسنین ہوں جو نیک عامال کرنے والے ہوں ان کے ساتھ میری رحمت ہوتی ہے تو اس پر انہوں نے کہا سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ ہم جب مریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے دروار میں ہم کس طریقے سے پیش ہوں گے امام ابو حاضر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو اللہ کے دروار میں ایسے پیش ہوں گے جیسے ایک آدمی بڑے عرصے سے سفر میں ہو تھکا ہارا ہو اس کا ایک عرصہ سفر میں گزرا ہو اور بڑی مشکل سے اللہ اللہ کر کے وہ گھر پہنچا ہو تو گھر پہنچنے پر اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے جتنا سکون ملتا ہے جتنا اتمینان ہوتا ہے تو نیک لوگ تو اللہ کے دروار میں اس طرح پیش ہوں گے کہ وہ کہیں گے شکر ہے ہمارا یہ سفر ختم ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے اصل گھر پہنچ گئے اور جو بدکار لوگ ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں گے جیسے ایک غلام ہو بھاگا ہوا ہو اور مالک اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہو کہ یہ اب میرے ہاتھ آئے گا اب میرے ہاتھ آئے گا اب میرے ہاتھ آئے گا اور بڑے عرصے بعد مالک نے اس پر قابو پایا ہو تو جو گناہگار لوگ ہوں گے نافرمان لوگ ہوں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح پیش ہوں گے کہ جب اتنے عرصے بعد بھاگا ہوا غلام مالک کے ہاتھ آتا ہے تو پھر وہ اس سے اپنے پورے اس عرصے کا بدلہ لیتا ہے تو جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ اللہ کی وارگاہ میں اس طریقے سے پیش ہوں گے تو پھر سلیمان بن عبد الملک نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں امام ابو حاضر بن عمد اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو قبلے کی طرف میرا رخ ہوتا ہے تو میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میرے سامنے بیت اللہ ہے میرے دائیں جانب جنت ہے میرے بائیں جانب جہنم ہے میں پلسرات کے اوپر کھڑا ہوا ہوں اور موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں کہ میرے قدم زمین پر نہیں ہے میرے قدم پلسرات پر ہیں اور دائیں جانب جنت ہے بائیں جانب جہنم ہے موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس طریقے سے میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ وہ اصل چیزیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس تصور کے ساتھ انسان نماز پڑھے کہ میں پلسرات پر کھڑا ہوا ہوں اور ادھر جنت ہے ادھر جہنم میں ذرا کوئی گڑھ بڑ کی کوئی غلطی کی کوئی کتاہی کی تو میں جہنم میں گر جاؤں گا اور موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے یہ تصور اگر انسان کو نصیب ہو جائے سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ کاش زندگی میں ہمیں ایک نماز ایسی نصیب ہو جائے آپ کتنے عرصے سے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے چالیس سال ہو گئے اسی تصور کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں چالیس سال سے ہر نماز اسی تصور کے ساتھ پڑھتا ہوں تو آپ بتائیں کہ ان کی نماز میں توجہ کا کیا حال ہوگا کتنا خشو اور خضو ان کو نصیب ہوا ہوگا کتنا ان کا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہوگا نماز میں تو یہ نسخہ حدیث میں بتایا گیا ہے سل صلات مودعن الودا کہنے والے شخص کی طرح نماز پڑھو گویا اس نماز کے بعد تم نے اس دنیا کو الودا کہہ دینا ہے